اداب ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ اتیاب مجیب شروعات کریں گے اس خبرنامے کی سب سے پہلے نظر رہ لیں گے سرکیو پر تو چلے اب خبر تفصیل کے ساتھ جہاں پر شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ جمہو کشمیر اسیمبلی میں آج بھی ہنگامہ دیکھنے کو ملا جہاں پر دفعہ تین سو ستر کی بہالی پر قرارداد جو ہے آج پیش کی آ گیا جس کے بعد جمہو کشمیر اسیمبلی میں ایک ہنگامہ ہوا دفعہ تین سو ستر کی بہالی پر قرارداد پیش کی آ گیا سرندر کمار چودری نے قرارداد پیش کی اور وہیں پر ایلوپی سنیل شرمہ نے قرارداد پر اعتراض کیا یعنی کہ آج بھی جمہو کشمیر اسیمبلی میں ہنگامہ دیکھنے کو ملا جمہو کشمیر اسیمبلی کے پہلے اجلاس کے تیسرے دن آج بھی ہنگامہ دیکھنے کو ملا جمہو کشمیر اسیمبلی کے تیسرے دن اس وقت زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی جب ڈپٹی چیس منسٹر سرندر چودری نے آٹیکل تین سو ستر کی بہالی کے حق میں قرارداد پیش کی جیسے ایوان میں اکسیرتی ووٹ سے منظور کر لیا گیا اپوزیشن لیڈر سنیل شرمہ نے حکومت کے اس قرارداد کی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال اٹھایا کہ جب ایوان میں لیفننٹ گورنر کے کتاب پر بحث ہو رہی تھی تو قرارداد کیسے پیش کی گئی اجلاس کے آگاز پر ٹیپٹی چیف منسٹر سرندر چودری نے حکومت کی جانب سے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ یہ ایوان انہیں خصوصی اور آئینی زمانتوں کی اہمیت کا احادہ کرتا ہے جو جمہو کشمیر کے عوام کی شنا ثقافت اور حقوق کے حفاظت کرتی تھی اور یک طرفہ طور پر ان کی خاتمے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے قرارداد میں مزید کہا گیا کہ یہ ایوان حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے جو جمہو کشمیر کے عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ باتچیت شروع کرے تاکہ خصوصی حصیت اور آئینی زمانتوں کی بحالی کے لیے اقدمات کی جائے اور ان شقوں کی بحالی کے آئینی طریقے کار کو تیہ کیا جائے قرارداد میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ بحالی کے عمل میں جمہو کشمیر کی عوام کی جائز منگوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے سینئر ان سی رہنمہ اور وزیر سہت سکینہ ایتو نے قرارداد کی تائد کی تاہم بی جے پی رہنمہ اور اپوزیشن لیڈر سنیل شرمہ اور دیگر بی جے پی ارقا نے اس پر شدید احتجاج کیا موسیقی موسیقی تو چلے اسی پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے امران نائکو فونوں پر جوائن کر چکے ہیں امران بتائے گا کہ جہاں پر آج جمہو کشمیر اسیمبلی میں قربار ہنگامہ دیکھنے کو ملا دفعہ تین سو ستر کی بحالی پر قرارداد پیش کیا اس کے بعد منسوق بھی کرنا پڑا اسیمبلی تو کیا کچھ کہا جا رہا ہے کہ کب تک پھر سے بحال کیا جا گا پہلے پندرہ منٹ کے لیے موتل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک گھنٹے کی بات چل رہی تھی جی بالکل میں اس وقت جو اسیمبلی کے اندر ہوں آج یہاں ہنگامہ آ رہی ہوئی ہسٹوریکل مو تھا ہسٹوریکل ڈے تھا جمہو کشمیر کے لیے کیونکہ آج 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 پل 370 پر ایک ریزولوشن پیش کی گئی جسے آئیوان نے پاس بھی کیا منظور بھی کیا اور یہ جو ریزولوشن ہے اسے منظور کرنے کے ساتھ ہی آئیوان میں احتجاج بیجے پی کی ارکان کی طرف سے شروع ہوا اور جس کے بعد آئیوان کو پھر پندرہ منٹ کے لیے ایڈیورن کرنا پڑا منصور ملتوی کرنا پڑا بعد میں دوبارہ سے پندرہ منٹ کے بعد جب یہاں پہ آئیوان میں جو ہے کاروائی شروع ہوئی تو مسلسل بیجے پی کے جو ارکان ہیں انہوں نے اور اس کے بعد سپیکر نے دوبارہ سے ہی آئیوان کو ایک گھنٹے کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا اور تقریباً اب ایک گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے لیکن بیجے پی کے جو ارکان ہیں بلکل سپیکر کی جو چیئر ہے اس کے سامنے بیٹھ چکے ہیں وہ اپنی جو ان کی اپنی چیئرز ہیں انہیں چھوڑ کے وہ بطور احتجاج ایوان کے بیچوں بیچ بیٹھے ہیں اچھا ایڈیورن بتائے گا کہ ابھی جو اس حالات بنے ہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ پھر سے اسیملی ریزم کی جائے گی یا پھر احتجاج جاری رہے گا پرحال جس طرح سے بیجے پی کے جو ارکان ہیں جس طرح سے انہوں نے آج جے شری رام کے نارے بھی یہاں پہ بلند کیے اس کے علاوہ مسلسل ہو احتجاج پر ہیں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کاروائی کو بیجے پی کے ارکان آگے جانے نہیں دیں گے جس طرح سے اس ریزولوشن کو پاس کرنے کے بعد انہوں نے بطور احتجاج چلے بہت شکریہ امران جانکاری دینے کے لیے امران آئی کو آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسیملی میں جو یہ ہنگامہ دیکھنے کو ملا جہاں پر ابھی بھی جو پوزیشن پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی بھی احتجاج دیکھنے کو مل رہا ہے ادھر اکون اسیملی اور پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد گنیلوں نے خصوصی حصیت کی بحالی پر منظور ہونے والی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اسے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پانچ اگس دوہزار انیس کا فیصلہ جمعہ کشمیر کی عوام کو قابل قبول نہیں ہے یہ ہمیں بڑی خوشی ہے ریزولیشن پاس کیا گیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ حالانکہ ہمیں ریلگیٹ کیا گیا ہے ٹو ایوٹی لیکن جہاں تک پانچ اگس دوہزار انیس کا سوال ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جو سب سے پاورفول اور ریلیونٹ انسٹیوشن ہے وہ یہ اسمبلی ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے الیکشن ہوا ہے اور کشمیر کے لوگوں نے جو ہے ان کا جو کلیکٹیو ویل ہے کلیکٹیو ڈیسیجن ہے وہ ایم باڈی ہوتا ہے اس اسمبلی میں آج جب انہوں نے پانچ اگس دوہزار کو ریجیکٹ کیا ہے تو یہ جو ہے یہ آئی وڈ سے مورل ان پولیٹیکلی جو ہے ریجیکشن آف آئی آگس دوہزار انیس وہ چھوڑ دیجئے ابھی آپ ریزولیشن پاس ہو گیا باقی جس کو جو کرنا ہے وہ کریں گے یہاں سیکیورٹی فورسز کا یہی رہا ہے پچھلے تیس سال سے ادرکون اسمبلی تاریخ حمید کررا نے بھی قرارداد کو خوش آئین قرار دیا تاہم انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی کے اندر ٹیبل پر چڑھ کر ہنگامہ کرنے کو قابل افسوس قرار دیا اور کہا کہ یہ اسمبلی کے وقار کے خلاف ہے یہ تو افسوس کی بات ہے کہ یہاں پارلمنٹری پریکٹسز جو یہاں پہ ان پلیس تھیں جمہو کشمیر میں جب سے بی جے پی یا اس صدر میں آئی ہے تب سے یہاں پہ ان مریاداؤں کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے آج جس طریقے سے ان لوگوں نے بیہیو کیا جس طریقے سے وہ ٹیبلز پہ چڑھے پاؤنڈ اس کے اوپر رکھے تو یہ براہ راست اسیملی کا یہ کہنے کے انسلٹ ہے تو یہ اچھی پارلمنٹری پریکٹسز نہیں ہیں باقی ٹھیک ہے آپ کو اپنی بات رکھنی ہے آپ ایک دائرے کے اندر رہ کے اخلاقی دائرے کے اندر رہ کے بھی وہ بات کر سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بھی سماج جو ہے اس کو ایکسپٹ کرے گی اب میں کافی دنوں سے اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک یہاں پہ ہولیسٹک اپروچ نہیں لیا جائے گا جب تک یہاں پہ ایک انکلوسیو اپروچ نہیں لیا جائے گا یہ دو پاور سینٹرز کا جو طریقہ کار یہاں پہ چل رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کے حق میں ہیں یا جمہو کشمیر کے حق میں ہیں آپ چاہے وہ سیکیورٹی کی ریویو میٹنگز کو لیجئے چاہے سیکیورٹیریٹ میں جو ملازمین ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی بات لے لیجئے تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے میرے خیال میں ال جی صاحب کو افکرس وہ ایک کونسٹیوشنل ہیڈ ہیں ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کا ہمیں پورا پورا اس کا سممان ہے لیکن اب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ان کے اختیارات ہیں جو ان کے حقوق ہیں اس کا استعمال ان کو کرنے دینا چاہیے اور جس طریقے سے اس وقت وہ ابھی انہوں نے شاید اس چیز کو میرے خیال میں ایکسپٹ نہیں کیا ہے کہ یہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جتنا جلد وہ اس چیز کو اور خاص طور سے سرکار کو کام کرنے دیں گے اتنا اچھا رہے ہیں یہ دیکھئے جو ہمارا پری ایمبل ہے اگر اس پری ایمبل کو یہ لوگ پڑھیں تو اس کے حساب سے کسی بھی کسی بھی مذہبی نعرے یا کسی بھی مذہبی جذبات کو ابھارنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو سب سے پہلے کانسٹیچوشن کی ہی ایک وائلیشن ہے دیکھئے اب یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں اس کا براہ راست یہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ یہاں جمہوریت کو پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ پرروگیٹیو چنندہ سرکار کا ہے کہ کس وائلیشن کے خلاف کونسی ایکشن ہوگی قانون کیا اجازت دیتا ہے کانسٹیچوشن کیا اجازت دیتا ہے نو بڈی ایز اوور دی لاؤ اور نو بڈی ایز رکون اسیملی پلواما وحی جہمان پر نے خصوصی حصیت کی بحالی پر منظور ہونے والی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخی قرارداد ہے اور ہم اس کی مکمل حمایت کر رہے ہیں دیکھیں it's a welcome move we endorse the resolution اور جو بھی آئیت proceedings ہم اس کی سپورٹ میں ہیں ہم لوگوں نے پیپلز جمہگرک پارٹی نے پہلے یہ انیشیٹ کیا کہ پہلے ہی دن ہم چاہتے تھے یہ بزنس کا حصہ ہو کیونکہ بزنس کا حصہ نہیں تھی بٹ چلے دیر آئے درست آئے اس کے ساتھ ساتھ we also مطلب think that it should have been more strongly worded پانچ اگس کی کڑی مطلب strong worded میں اس میں condemnation نہیں ہے نمبر ٹو اس میں strongly special status کی restoration کی بات بھی ویگلی لکھی گئی ہے اور اس پہ لکھا گیا ہے کہ special status پہ ڈائلوگ ہونا چاہیے میں میں نہیں ہے ڈائلوگ ہم نہیں ہے جو بھی ریزولیشن میں ہے بھائی ان لارج اب ہم سپورٹ آئیت وی انڈورس وی تنگ ایک ہے ویڈوڈ مو ویلکم مو ور لوگوں کی انزائیٹیز ویڈیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے strongly worded ہونا چاہیے برچلے کم ہے یہ بھی ضروری ہے تو وہیں پہ رکنے اسیمبلی تاریخ گامی نے اور دیگر رکنے اسیمبلی نے اس پر اپنے رد اعمال نے اظہار کیا ہے کیا کچھ کہا گیا ان کی طرف سے آپ کو سنائیں ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ تاکہ وہ آئینی حق سپیشل رائٹس کا سپیشل پوزیشن کا ریسٹور کیا جائے جو ہم سے پوچھے بھی نہ چھینہ گیا بلکل اسٹاریکل مو ہے لیکن ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا ہم ودوں لوگوں کے ساتھ وعدہ بند ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے نمائندے ہیں اور نوودوں کے نمائندے جن لوگوں نے ہمیں جس شفقت پیار محبت کے ساتھ اس امید کے ساتھ ہمیں اس ایوان میں بیجا ہے کہ ان کی ایسپریشنز کو ان کی امیدوں کو ان کی مشکلات کو کیسے دور کیا جا سکے تو ہم نے وہی پورا کیا ہے تو لوگوں کی بات جو تھی جو ہم نے پورے منیفیسٹو میں لکھا تھا اور ہم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی ہم نے حکومت بنائی ہمیں آپ لوگوں نے مجارٹی دی تو ہم یہ خوشی کا مقام ہے دس سال کے بعد کشمیری جمہ کشمیر کے عوام کے چہرے خوشی سے کل اٹھے ہمیں یہ ایک کوشش ہے جو کھویا ہوا وکار ہے جمہ کشمیر کے عوام ہندو مسلم سیکھ جو بھی جس کمیونٹی کے ساتھ جس ریجن کے بھی سب کے لئے خوشی کا مقام خوش ہونا چاہے سب کو لیکن حیران ہمیں بی جے پیسکی کیوں مخالف جبکہ وہ بھی اسی ریاست کے رہنے والے ہیں رکون اسیملی پونچ اجاز احمد جان نے بھی خصوصی حصیت کی بحالی پر منظور ہونے والی قرارداد کا خیر مقدم کیا انہوں نے اس اقدام کو تاریخی قیلتے ہوئے کہا کہ یہ نیشنل کانفرنس کی حکومت جمعو کشمیر عوام کی حقوق بحال کرنے کے لئے عزم ہے دیکھئے یہ ایک ہسٹوریکل موو ہے اور میں اس میں سب سے پہلے جناب عمر عبداللہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں جمعو کشمیر کے عوام نے جو منڈیٹ ہمیں دیا ہے اور جو ان کی سوچ ہے اس کی شروعات بھی 375 سے اور سٹیٹھوٹ سے ہوتی ہے اور ختم بھی وہی پہ ہوتا ہے انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ جمعو کشمیر میں جو ہمارا حق ہم سے چھینہ گیا ہے اس کو واپس لائے جائے اسمبلی کے تھروج اور ریزولیشن آج پاس ہوا ہے مجھے لگتا ہے پورے ملک نے آج دیکھ لیا ہے کہ جمعو کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ دلی کے پارلیمنٹ میں بھی جمعو کشمیر کے منڈیٹ کی اور جمعو کشمیر کے عوام کی عزت رکھی جائے گی اور ہمیں ہمارا حق جو ہے ادھر اپوزیشن ارکان اسمبلی قرارداد کو قانون کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ سرکار تانہ شاہی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے کسی بھی قرارداد کو منظور نہیں ہونے دیں گے سپریم کورڈ نے اس کو authenticate کیا ہے یہ اسمبلی اتنی پاورفول نہیں ہے کہ اس میں چرچہ بھی کر سکے تین سو ستر میں چرچہ بھی نہیں ہونے پرپاس کرنے کی لہو لوحان کیا پوری ستیٹ کو اس تین سو ستر نے جس کو آج دفن کر دیا گیا ہے اور دفن ہوئی چیز واپس نہیں آتی یہ تو صرف جمہو کشمیر خاص کشمیر کے لوگوں کو بڑھکا رہے ہیں جن بچوں کے ہاتھ میں آج پتھر کی جگہ جن کے ہاتھ میں لیک ٹاپ ہے دوبارہ پتھر پکڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی روٹی سکھ رہے ہیں انسی اور پی ڈی پی میں یہ کمپی ٹیشن تھا کون پہلے لے کے آئے گا اس لیے آج انسی نے پی ڈی پی سے پہلے لاکر کشمیر کی عوام کو خوش کرنا چاہا پر عوام سمجھتی ہے تبی جو ووٹ بینک کی ریشو ہے جمہ کشمیر کے اندر دیر لاکھ ووٹ جو اپنے اکیلے بھاج پار لڑی ہے اس کو پھالتو دیا ہے یہاں کی جنتہ نے زیادہ دیا ہے اور ان سب نے مل کر بھی بھارتی جنتہ پارڈی کا تو بانڈی پورا اور لولاب میں جو انکوٹر ہے وہ ہوا اور جس کے نتیجے میں دو ملیٹنٹ حلاق اور دو فورسز اہلکار زخمی ہوئے اور دونوں مقامات پر آپریشن جو ہے اس وقت بڑے پیمانے پر جاری ہے شمالی کشمیر کی بات کریں گے تو وہاں سے بڑی جھڑپو میں دو ملیٹنٹ حلاق جبکی گلو کے تبادلے میں دو فورسز اہلکار زخمی ہوئے شمالی کشمیر کی جنگلی علاقے میں ایک جھڑپ کے دوران ایک نامالوم ملیٹنٹ مارا کیا جبکی دو سکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ سکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی اور فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک ملیٹنٹ مارا گیا جبکی ایک فوجی اور ایک سی آر پی اہل کا زخمی ہوا جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ادھر زلا کفوارہ کے لولاب جنگل علاقے میں فورسز اور ملیٹنٹ کے درمیان ہوئی چھڑپ میں ایک ملیٹنٹ ہلاق ہوا یہ آپریشن دیر رات شروع ہوا جس میں ایک نام ملیٹنٹ ہلاق ہوا اور اس وقت جو خبر سامنے آ رہی کہ دونوں مقامات پر جو سرچ آپریشن ہے وہ بڑے بیان پیمانے پر جو جاری ہے جہا پر یہ دو الگ انکونٹر سامنے زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے اور اس وقت ان کا علاج چل رہا ہے اور وہیں پر دونوں مقامات پر اس وقت بڑے پیمانے پر جو سرچ آپریشن ہے وہ جاری ہے جانکاری دیں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اور اب ہی کس طریقے سے وہاں پر سرچ آپریشن ہے وہ جاری ہے جہاں پر اس وقت بڑے پیمانے پر جو سرچ آپریشن ہے وہ چاری ہے جس میں دو ملیٹنٹ ہلاک ہوئے دو فورس جو اہلکار ہے وہ بھی زخمے ہوئے شمالی کشمیر کے بانجی پورا اور کپوارا میں دو ملیٹنٹ ہلاک ہونے کی اطلاع ملی اور جب گولیوں کے تبادلے میں دو فورس اہلکار جو ہے وہ زخمے ہوئے اور اس پر بھی جانکار لیں گے کہ آخر اب اس وقت وہاں پر اور ہم جانکار لیں گے ہمارے ساتھ ساحل شمیم جو ہے وہ جو ان کر چکے ہیں ساحل بتائے گا کہ اس وقت کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے بھائل 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 جاری ہے حالان کہ بتایا جاتا ہے اس وقت بھائل 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 شمیم شمیم جانکار دینے ساحل شمیم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تے لولاب میں اس وقت بڑے پیمانے پر سرچ آپ رہی ہے اور بانڈی پور بانڈی کریں گے واہ کل سے جاری ہے لیکن اب ایک میرڈل کی مارے جانے کی خبر جو آپ بھائل ہو ایک دوسری تلاش ہے عوی جاری دوسرا جو باڑی تلاش جاری حالان میں چطئے من جو تب سے لیکھ آج تا آپ جاری آگر بات کر جو آپ رہ ہمارے جانے کی خبر ہے اور وہ آفیل میں بھی کنسل ہوگا ہے کہ ایک باڈی دیکھو چلی بہت شکریہ زہور جانکاری دینے کیلئے زہور آپ کو جانکاری دے رہے تھے کہ وہاں پر اس وقت بھی بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن ہے وہ جا رہی ہے جہاں پر بانڈی پورا کی بات کریں گے اور پھر لولاب کی بات کریں گے وہاں پر اس وقت بڑے پیمانے پر جو سرچ آپریشن ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے جب مکشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہ آج مرہوم دویندر سنگ رانا کی رائش پر پہنچے جہاں انہوں نے سابق رکون اسمبلی کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر لوگوں کے ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی جنہوں نے دویندر سنگ رانا کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اسی پر مزید تفصیلہ دے رہی ہیں ہماری نمائندہ شلپشن سوارگی دویندر سنگ رانا کی گھر پہ اس سمئے لجی منوج سنہ پہنچے ہوئے ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا پہ لجی منوج سنہ کا کافلہ سوارگی دویندر سنگ رانا کی گھر پہ پہنچا ہے پریوار کو سانبوتی دینے کے لیے سمئے لجی منوج سنہ پہنچے ہوئے ہیں اور شردھانجلی انہیں ارکیت کی جارکی ہے لگتار جس پرکار سے سورگی دیویندر سنگ رانہ کی مرسیوں کے بعد آپ سبھی نے دیکھا کہ بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی جہاں پر لیڈرز بھی یہاں پر پہنچے اوپوزیشن لیڈرز بھی یہاں پر پہنچے اور انہیں شردھانجیلی ارپید کی گئی اور آج جی ایل جی منوک سینہ سورگی دیویندر سنگ رانہ کے گھر پر پہنچے ہیں ان کے پریوار کو سہانبوتی دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ایک بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری شتی ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری نقصان ہوا ہے اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایل جی منوک سینہ جو کاریباً پانچے دس منٹ تک پریوار سے ملے شردھانجیلی ارپید کی گئی اور ایک بھاری بھیڑ بھی جب ان کی سورگی دیویندر سنگ رانہ کی برتی ہوئی تھی تو بھاری بھیڑ بھی اس سمیے دیکھنے کو ملی تھی جہاں پر جموں کی آم جنتہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ دکھ جتاتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئی تھی لیکن فلال آپ یہ سافتوں پر تصویر دیکھ سکتے ہیں ایل جی منوک سینہ کا کافیلہ جو ہے وہ اس سمیے دس منٹ کے دیویندر سنگ رانہ کی گھر پر پہنچا ہے اور کاریباً پانچ سے دس منٹ تک ایل جی منوک سینہ نے پریوار کو سہنبوتی دی شردھانجیلی ارپید کی گئی اور اس سمیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایل جی منوک سینہ کا کافیلہ جو ہے وہ اس سمیے جا رہا ہے اور پریوار کو جو ہے وہ سہنبوتی دینے کے لیے یہاں پر ایل جی منوک سینہ پہنچے تھے کیامرہ پسر شامی تھاپک کے ساتھ شرپشوما جبو تو چلے اس اردو خبر نامے میں اتنا ہی ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ بنے رہے گلستانیوز کے ساتھ